نمشکار دوستو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم جس میچ کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ میچ ہے دوستو آسام پریمیر لیگ کا آج کے دن کا پہلا اور اس ٹونا منٹ کا دوستو تیروہ مقابلہ جو کھیلا جائے گا یہاں پہ دوستو ٹیم بی بی ڈاولو آسس ٹیم سی 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 کے بیچ میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مقابلے میں کون سے پلیئرز کو آپ کو اپنی سمال لیگ کے ٹیم میں پک کرنا ہے اور ان کو آپ اپنی ٹیم میں ازا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائی کر کے چل سکتے ہو تو جو بھی میرے بھائی اس میچ میں انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا واش کرنا کافی کچھ آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے باقی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے امید کروں گا کہ جنہوں نے بھی بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ایک ایمپورٹن چیز کی جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے نا وہ جا کے ٹیلیگرام کو ضرور جوئن کر لیں کیونکہ فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم جو ہے آپ کو ٹیلیگرام پہ ملے گا اور ٹیلیگرام کا جو لنک ہے نا آپ کو ڈسکیپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ میں بھی مل جائے گا تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہ جڑے ہو جا کے جوئن کر لیں لنک آپ کو ڈسکیپشن میں سب سے پہلے نمبر پہ مل جائیں تو بات کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے اس میچ کے وینیو کی تو دیکھو بھائی جو وینیو ہے وہ رہنے والا ہے ججز فل جہاں پر ابھی تک کہ ان کے سارے مقابلے کھیلے گئے ہیں تو اس وینیو پہ دیکھو دن کے روز دو میچے سو ہوتے ہیں اور دن بر دن اس وینیو پہ بلے باجی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ویکٹ کافی زیادہ دیما ہو چکا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس ویکنڈ پہ باولرز کو کافی زیادہ ایڈوانٹیج رہے گا اور بلے باجیو کے لیے تھوڑا بہت مشکل رہنے والا ہے بات کرتا ہوں ایوریج فرسٹ انگی سکور کی تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈیرڈز ہو کے آس پاس بنتا ہوا نظر آ جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ جو یہ دو ٹیم ہیں ان دونوں ٹیموں میں اس میچ کو وین کرنے کا چانس کس کے پاس زیادہ ہے اگر آپ بی بی ڈیو کی بات کرتے ہو تو انگی ٹیم نے ٹونامنٹ میں ایک ہی مقابلہ کھیلا اور اپنا ایک مقابلہ یہ جیتے بھی ہے وہیں پر اگر آپ سی 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 کی بات کرتے ہو تو انگی ٹیم نے تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو مقابلے انہوں نے جیتے ہیں صرف ایک مقابلہ انہوں نے ہارا ہے تو اب انداز لگا سکتے ہو کہ اس مقابلے کو بھی سی 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 کے وین کرنے کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ انگی ٹیم نے ابھی تک صرف اپنا ایک میچ ہارا اور دو میچے سی جیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تھوڑے سے زیادہ کھلا رہی آپ سی 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 کی اور سے پک کر کے چلو گے تو بات کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے ویکٹ گیپنگ سیکشن کی ویکٹ گیپنگ سیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہو تو آپ کے سامنے تین ویکٹ گیپر جو ہیں موجود ہیں تو سب سے پہلے اگر میں سی 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 کی بات کرتا ہوں تو انگی ٹیم سے بھائی آپ کے سامنے ایک نام آتا ہے ہریکیش تمولی جو کی آپ کو نمبر چار پر بیٹنگ کر کے دینے والا ہے ساتھ میں آپ کو ویکٹ کیپنگ سے بھی اچھے خاصے پوائنٹ دے سکتا ہے لاشٹ میچ میں دیکھو بھائی چھالی سن بنا کے آیا اور اس سے جو پچھلا میچ کھیلا تھا اس میں بھی اچھی سکورنگ کی تھی تو چاہے سمال اکی ٹیم ہو چاہے گرینل اکی ٹیم ہو آپ یہاں سے ان کو لے کے چلو گے اس کے بعد انگی کی ٹیم سے نام آتا ہے کٹونی کا کٹونی دیکھو لاشٹ میچ کھیلے ضرور تھے پر ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بھائی رہنے والا ہے نمبر ساتھ یا نمبر آٹھ پر تو اتنا زیادہ نیچے بیٹنگ کرے گا تو پک کرنا تھوڑا سا رسکی لے گا ساتھ میں یہ آپ کو ویکٹ کیپنگ بھی کر کے نہیں دے گا تو اس لئے ان کو ٹرائی کرنا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے لاشٹ میچ میں صرف ساتھ رن اپنی ٹیم کے لیے بنائے تھے تو ابھی کے لیے میں یہاں سے ان کو ٹرائی نہیں کروں گا اس کے بعد بی بی ڈبلو کی میں بات کروں تو یہاں سے آپ کے پاس نام آتا ہے یو شاہ کا یو شاہ کی بات کیجئے تو یہ پلئر آپ کے لیے ٹرمپ ہو سکتا ہے کیونکہ نمبر تین پر آپ کو بیٹنگ کر کے دے گا ساتھ میں آپ کو ویکٹ کیپنگ کر کے دے گا تو اگر بی بی ڈبلو کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے تو آپ اتم شاہ کو اپنی ٹیم میں لے کے چل سکتا لاشٹ میچ میں سترہ رن بنا کر آیا تھا تو ابھی کے لیے بھائی میں اتم شاہ کو اپنی ٹیم میں پک کر کے چلوں گا تو کیپنگ سیکشن سے جو دو ویکٹ کی پر ایمپورٹنٹ ہے وہ یہاں سے تحمولی اور یہاں سے اتم سا آئے تو بھائی ہم ان دونوں کو پک کر کے چلیں گے اب چلیے بات کرتے ہیں بیٹنگ کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بی بی ڈبلو کی اور سے پہلا نام آتا ہے نور علی کا نور علی کی بات کی جائے لاشٹ میچ میں اوپن کرنے ضرور آئے تھے پر بھائی بھائی بھلے سے صرف پانچ رن ہی بنا پائے تو سیلیکشن ان کا کافی کم ہے آج والے میچ میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج والے میچ میں بھی یہ فلوپ جائے اوپن کرنے آئے تھا رن بھلے نہیں بنایا پائے تھے لیکن بھلے بھاج اچھا ہے تو اب چاہو تو ٹرائی کر لینا دوسرا نام ان کی ٹیم سے نکل گیا آتے ہیں ہاں پہ دوستو ڈی ہجاری کا ڈی ہجاری کا کی بات کروں تو یہ بھی لاشٹ میچ میں اوپن کرنے آئے تھے پر انہوں نے اچھی خاصی بیٹنگ کی تھی چوبی سرن اپنی ٹیم کیلئے بنایا تھے وہ بھی ماتر گیارہ گیندوں پہ یعنی کہ اچھے سٹرائی گیٹ کے ساتھ بیٹنگ کر رہتے ہیں تو اب یہاں سے ان کو ٹرائی کر رہو گے اس کے وقت جب آپ نیچے آو گے تو دو نام آپ کے سامنے اور نکل گیا تھے اچھ شیخ اور یہاں پہ پی کمار پی کمار نے دیکھو لاشٹ میچ میں بالنگ کی تھی تین ویکنڈ نکالے تھے ہیں بیٹنگ سیکشن میں پر لاسٹ میچ میں انہوں نے بالنگ سے تین ویکنڈ نکالے تھے بیٹنگ کی میں بات کر دوں تو بیٹنگ آرڈر ان کا کافی نیچے پہ ایزہ بولر آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہی پر اچھ شیخ کی میں بات کروں تو لاشٹ میچ میں نہ تو بیٹنگ کیے ہیں نہ تو بولنگ کیے تو ابھی کے لئے آپ یہاں سے پیک کمار کو بھی ٹرائی کرو گے اب بات کرتے ہیں بھائی سی 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 کی تو سی سی کی اگر میں بات کروں تو یہاں سے نام آتا ہے راول ہجارکہ کا اوپن کرنے آتے ہیں لاسٹ میچ میں یہ بھی لاسٹ میچ میں بائی سن بناتے ہیں باقی کے دو مقابلوں میں یہ فلوپ جاتے ہیں ٹرائی کرنا چاہو کر سکتے ہو اس کے بعد نام آتا ہے وسیقور رحمان کا یہ بھی لاسٹ میچ میں اوپن کرنا ہے تھے لاسٹ میچ میں دوستو گیارہ رن بناتے ہیں اس سے پچھلے والے میچ میں پہنتیس سن بنایا تھے تو بلے با جی ٹھیک ٹھا کر سکتے ہیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہو باقی جب آپ نیچے کی اور آؤں گے تو اس کی ٹیم سے آتا ہے رو ماریو شرما جو کس ٹیم کا کیپٹن ہے بیٹنگ لاسٹ میچ میں کافی نیچے کرنا ہے بینہ کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے تو بیٹنگ سے آپ یہاں پہ چھاؤ تو آپ نیٹیب میں ہجارکہ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو اور رہمان کو بھی تو ہجارکہ کی فارم جو ہے وہ اتنی اچھی ہے نہیں تو ابھی کے لئے میں رہمان کے ساتھ جاروں باقی اگر آپ کو تھوڑا بہت سیف جانا ہے تو آپ یہاں سے بھائی ہجارکہ کو بھی پریفر کر سکتے ہو بات کرتے ہیں بھائی الراؤنڈر سیکشن کی الراؤنڈر سیکشن کی بات کرتا ہوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے دھرانی رابا جو کی ایک کمال کیا الراؤنڈر ہے لاشٹ میچ کے اگر میں بات کروں تو بالنگ تو کیے ہیں پر کوئی بھی وکیٹ ان کو نہیں ملا ہے اس سے پچھلے میچ میں اگر آپ دیکھو گے تو اس میں دو وکیٹ نکالے تھے اور اس سے بھی پچھلے میچ میں بھی ان کو وکیٹ نہیں ملے تھے باقی اس سے ایک پچھلا میچ کے لیے تھے وہاں پر ان کو تین وکیٹ ملے تھے تو وکیٹ ٹیکر بولر ہے وکیٹ نکال کے جا سکتا ہے تو اب ٹرائی کر سکتا ہے اس کے بعد سی 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 کی اور سے تجندر سنگھ آتے ہیں جو کی لاسٹ میچ میں ایزا سبسٹیوٹ پلیئر آئے تھے تو یہ کافی زیادہ سبسٹیوٹ پلیئر کی چیز دکت کر رہی ہے اس ٹونمنٹ کے اندر پر لاسٹ میچ میں انہوں نے ایک وکیٹ بھی نکالا تھا اور اس سے پچھلے میچ اس میں اچھی گیندواجی کی تھی تو اب ٹرائی کرو گے پھر یہاں سے دون آمور نکل گیا تھے ایم ہجاری کا اور اس سنگ رانا کا تو ایم ہجاری کا دیکھو لگاتر بولنگ کر رہے ہیں لیکن یہ وکیٹ صرف ایک ہی ملا ہے اس سے پچھلے میچ میں وکیٹ نہیں ملے تھے تو بولنگ اچھی کر رہے ہیں پر وکیٹ نہیں نکال پا رہے ہیں باقی یہاں پہ اس سنگ رانا جو کی لاسٹ میچ میں بولنگ نہیں کیے تھے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو ہم بی بی ڈبلو کی تو بی بی ڈبلو کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بھائی پہلا نام آتا ہے کرمی کا اچھا پلیر ہے کیپٹن ہے لاسٹ میچ میں بولنگ کی ہے ہاں پر وکیٹ نہیں ملائے چار اوبر پروپر کیے تھے تو ابھی ہی کے لیے میں ان کو ٹرائی نہیں کر رہا ہوں لیکن لائن اپ کے بعد اگر ان کے ٹیم پہلے بولنگ کرے گی تو آپ کو میری ٹیم کی اور سے یہ پلے کر دو یہ نظر آ جائیں گے اس کے بعد نام آتا ہے سبارو لاسٹ میچ میں اچھی بولنگ کی ہے ایک وکیٹ نکالا تھا بندہ بھی ٹیم کا کیپٹن ہے دوستو ایک وکیٹ تو نکالا ساتھ میں بلنے سے بھی بھائی چھاسی رن بنا دیئے تو اس میچ میں ایک اچھا آپشن ہے کیپٹن وائس کیپٹن کا تو اب ٹرائے کرو گے اس کے بعد دور نیچے ہوگے تو آپ کے سامنے ایک نام آتا ہے اس بونیا سیلیکشن اس بونیا کا کافی کم ہے لاسٹ میچ میں اس بونیا نے کچھ بھی خاص پرفارم نہیں کیا تو الانڈرس سیکشن سے جو تین میں نئے الانڈرس ہیں وہ یہاں سے رابہ باروہ اور ٹیسنگ رہیں گے باقی اگر آپ چاہو تو بکاس کرمی کو لے سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو میوک ہزاریکہ کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو بولنگ کی بات کرتے تو روئینار آتے ہیں لاسٹ میچ میں تین اوور کیے کوئی ویکن نہیں ملا روئی نے لاسٹ میچ میں تین اوور کیے کوئی ویکن نہیں ملا پر دونوں سپینر ہیں آج نظر رکھیے گا کیونکہ سپینرس کبھی بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹیم سے اگر میں اور کسی بولنگ کی بات کروں تو اور کوئی اتنا خاص ہے ہاں پر ہے نہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم سی 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 کے بولنگ کی تو یہاں سے دیکھو پہلا نام آتا ہے آپ کے سامنے کھدل کا سپینر ہیں لاسٹ میچ میں پروپر چار اوور کی بولنگ ڈالے ہیں اور ایک ویکن نکال ہے تو میں ان کو ٹرائی کروں گا بھی نہیں کھلیتے تو یہ بھی کمال کے سپینر ہیں اگر آج کھیلیں تو ڈائریکٹ پک کر لینا تو ابھی کے لئے بالنگ سیکشن سے ان کی اور سے میں نے ایک ہدال کو لیا اور باقی ایک نام آتا ہے بی بی ڈی وی کی اور سے راجہ کدین احمد کا جو کی بیٹنگ بالنگ کر سکتے ہیں لاسٹ میچ میں بالنگ کیا ویکنٹ تو ہی ملا تھا پر بلے سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک سکورنگ کی تھی سکتہ آمرن اپنی ٹیم کے لئے بنایا تو بیٹنگ بالنگ کرے گا تو میں ٹرائی کروں گا تو ابھی ایک پلیئر آپ اور ٹرائی کر سکتا اپنی ٹیم میں تو دیکھو یہاں بس 4 لگاتر بالنگ کر رہا ہے ہر میچ میں 4 اور ویکنٹ نہیں ملا ہے پر آج کے میچ میں سیلیکشن کم ہے تو اگر آپ ٹرمپ پلیئر لے کے جانا چاہو تو ان کو ٹرائی کر سکتا باقی اگر آپ کو تھوڑا سا سیف جانا تو اب میوک ہجارگا کو لے کے جاؤ یہ بھی لگاتر بالنگ کریں لاسٹ میچ میں ویکنٹ بھی نکالا ہے باقی اوبرال آپ کہہ سکتاو کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ٹیم تو ہماری ریڈی ہو گئی ہے جیسا میں نے بولا تھا کہ سی 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 سٹرانگ ٹیم ہے تو میں نے 6 پلیئر ان کی ٹیم سے لئے ہیں اور 5 پلیئر میں نے بی بی ڈبلو کی لئے ہیں بات کرتے ہیں بھائی ہماری جو یہ ٹیم رہے گی اس میں کیپٹن این وائس کیپٹن کس کو بھائیں کیپٹن وائس کیپٹن بتانے سے پہلے جن بھی بھائی انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فڑا وٹ سے سبسکرائب کر لیں اور جو بھی میرے بھائی ٹیلی گرام سے جا کے نہیں جھوڑیں فڑا وٹ سے جا کے ٹیلی گرام سے جھوڑ جانا کیونکہ فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پہ ملے گا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکیپٹن میں پہلے نمبر پہ دے دوں گا کیپٹن این وائس کیپٹن کی اگر میں بات کروں تو دیکھو کافی سارے بھائی اس باروہ کو کیپٹن کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ میچ میں بیٹنگ باولنگ کافی تگڑی کی دی اس کے علاوہ وائس کیپٹن دی رابہ ہیں جو کی وکٹے کر بولر ہیں تو ابھی کے لئے دیکھو کیپٹن وائس کیپٹن آپ بھی نہیں دونوں کو بناو باقی تجندر سنگھ آپ کے لئے اچھے وائس کیپٹن اپشن ہو سکتے کیونکہ یہ بھی آپ کو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو ابھی کے لئے میں ایک وائس کیپٹن جو ہے تجندر سنگھ کو کروں گا آپ کو اگر سیف جانے تو اب رابہ کو کر سکتے ہیں تو ٹیم ہماری ریڈی ایک بار آپ اس کو دیکھ لیجئے تو یہاں پہ دوستو آپ سیم ٹیم کو اس مول لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اور کچھ چینجز کر کے آپ اس کو گرین لیگ میں لے کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یو شاہ ہم نے اپنی ٹیم ملی ہے جن کا سلیکشن کم ہے اس کے لئے میں نے بس فور گولی ہے تو اگر آپ ایک دو کیپٹن وائس کی اپنی تھوڑے چینج کر دو تو آپ اس کو گرین لیگ میں یوز کر سکتے ہیں تو ٹیم میری یہ فائنل رہے گی باقی اس ٹیم سے کوئی بھی چینجز ہوں گے تو سیدھا آپ کو ٹیلی گرام کے تھوڑ اپ ڈیٹ کرا جائے گا نہیں جوئن کیوں ٹیلی گرام سے جا کے جوئن کر لینا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پہلے نمبر پر مل جائے گا تو ملیں گے دوستو آپ سے جلدی ایک نیکسٹ لائف مطلب ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترام